کشمی لائف کے لائیو اپ ڈیٹس میں تمام ناظرین کا استقبال ہے دمو کشمیر میں کچھ علاقوں میں کشمیر کے خصوصاً پاور کرٹیلمنٹ کا شیڈول سامنے آیا ہے یہ کرٹیلمنٹ پورے دن کے لئے رہے گی کچھ مخصوص علاقوں میں جہاں مینٹیننس کا کام ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں تو کشمیر پاور ڈیولپنٹ کارپریشن لیمٹیڈ کے چیف انجینئر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کپوارہ کے کچھ علاقے ہیں جس میں اگر ہم بات کریں تو سوگا مشیل خمریال ٹکر غلیزو درگملا اور کروسن آتے ہیں یہاں چوبیس تاریخ کو یعنی کہ کل صبح دس بجے سے شام چار بجے تک بجلی نہیں رہنے والی ہے یہ شیڈول اس سے پہلے ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی یہ شیڈول پہلے انیس تاریخ کے لئے تھا لیکن اب اسے یہ ری شیڈول ہو گیا اور یہ چیز جو ہے اب چوبیس تاریخ کے لئے کر لی گئی ہے اور یہ ریوائز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کچھ مینٹیننس کا کام ہے جس کی وجہ سے جو ہے پورے دن کے لئے کل بجلی نہیں رہے گی ان علاقوں میں کپوارہ کے علاقے ہیں صبح دس سے شام کے چار بجے تک اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ اور علاقے ہیں جس میں سری نگر کا چشمہ شاہی برین نشات شالی مار ہارون لائن ہے جو شیڈول تھے جہاں پہ شیڈول کیا گیا تھا کہ کل جو ہے چوبیس تاریخ کو کرٹیلمنٹ رہے گی پورے دن بجلی بند رہے گی لیکن اب وہ کینسل کر دیا گیا ہے یعنی اب جو ہے کل کسی بھی قسم کا جو ہے پاور شیٹ ڈاؤن ان علاقوں میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اسی طریقے سے سورہ کے علاقے میں بھی جو بائیس تاریخ کو شیڈ ڈاؤن پہلے اناؤنس کیا گیا تھا وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو کچھ اور علاقے ہیں جہاں آج صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جو ہے وہ کرٹیلمنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا بھی لیکن اگر ہم سردی کی بات کرتے ہیں سردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کشمیر میں بجلی کو لے کے کافی زیادہ ہیو این کرائسز دیکھنے کو ملتا ہے کافی زیادہ پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس بار بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں جس میں اگر ہم اوم پورا کالنی کی بات کریں جو بڑگام کے ساتھ آتی ہے ایک اچھی کالنی ہے ڈیولپ کالنی ہے لیکن وہاں کے جو ریزڈنٹ ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں بھی کئی ساروں نے وہاں سے فون کر کے یہ بتایا کہ یہاں جو بجلی ہے اس کی پریشانی رہتی ہے یعنی پراپر کوئی شیڈول نہیں ہے اور دن میں کئی دفعہ بجلی جاتی ہے اور اگر ایک مخصوص وقت بھی دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی الگ الگ وقتوں پہ بجلی کی پریشانی رہتی ہے چوبیس گھنٹے میں کمس کم دس سے بارہ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب بجلی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو ایسے جو پریشانیاں ہیں وہ اکثر سردی میں کشمیر پروونس کو خاص طور پر دیکھنی پڑتی ہے لیکن اس بار الیکشن کے دوران ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ ہر بڑی پارٹی کے منفیسٹوں میں مفت بجلی کا اعلان تھا یعنی فری بجلی کسی نے تین سو یونٹ کا اعلان کیا تو کسی نے دو سو یونٹ کا اعلان کیا تھا جہاں بات کریں جب سرکار بن ہی گئی ہے تو جب کشمیر نیشنل کانفرنس نے دو سو یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان کیا تھا اب کیا وہ بجلی آنے والے دنوں میں مفت رہے گی کیا بجلی دیکھنے کو ملے گی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس سب کے چلتے کل جو چیف منسٹر عمر عبداللہ ہے انہوں نے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ تھی کل چیف منسٹر کی پہلی میٹنگ تھی پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ یہ جو پاور کا پورٹفولیو ہے یہ چیف منسٹر کے انڈر ہے یہ ان کے پاس ہے اور انہوں نے کئی ساری چیزیں اس میں ذکر کی جس میں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہی کہ اس چیز کو میں خود مانیٹر کروں گا دے ٹو دے بیسز پہ یعنی ہر دن بجلی کے جتنی بھی پریشانیاں ہوگی اس سب کو میں خود مانیٹر کرتے رہوں گا کئی سارے لوگ جو ہیں اس میٹنگ کا حصہ تھے جس میں چیف سیکٹری تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ناشنل کانفرنس کے کچھ لیڈرز وہ بھی موجود تھے اور ساتھی ساتھ امرد بھولا نے کہا کہ ایک بار جو پاور کرٹیلمنٹ کا شیڈول اناؤنس ہوگا اس کے بعد ہمیں اسے پروپرلی فالو کرنا چاہیے نہیں تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے ہمیں ری اگزامن کرنا چاہیے کہ شیڈول کیسا ہے اور کنسیڈر کرنا چاہیے جو کرنٹ ریسورسز ایویلیبل ہے ہمارے پاس اور اسی طریقے سے اپنا فیوچر جو پلان ہے وہ بنانا چاہیے میں آپ کو پاور کرٹیلمنٹ شیڈول کے حزاب سے بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں کیا رہتی ہیں پاور کرٹیلمنٹ شیڈول جو آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ جب بھی سردیاں آتی ہے تو مخصوص وقت پہ جو ہے بجلی جاتی ہے یعنی بتایا جاتا ہے ہمیں کہ دن میں آٹھ بجے سے دس بجے تک یا دو بجے سے چار بجے تک جو ہے بجلی نہیں رہے گی لیکن اس کے بعد جو کمپلینز آتی ہیں لوگوں کی طرف سے وہ اکثر یہ رہتی ہے کہ جو شیڈول ہے اس کے علاوہ بھی بجلی جا رہی ہے اسی حوالے سے عمر عبداللہ نے یہ باتیں کہی ہے کہ جو شیڈول انانس کیا جائے گا ابھی تک فارمیلی کوئی شیڈول آیا نہیں ہے شاید کچھ وقت میں شیڈول بھی آ جائے گا اور جب وہ شیڈول آئے گا تو عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمیں اسے پروپرلی فالو کرنا چاہیے ورنہ جو ہماری کریڈیبلٹی ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ کسی بھی قسم کی اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمام چیزیں جو ہے فیر رہنی چاہیے اور کسی بھی قسم کے پولٹیکل انفلنس میں نہیں آنی چاہیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو چیف منسٹر کی طرف سے آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے انٹر فیرنس نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی پولٹیکل انفلنس ہو یا کوئی علاقے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ انفلنشل علاقہ ہے یا بڑے لوگ رہتے ہیں انفلنشل لوگ رہتے ہیں تو اسی سب پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پولٹیکل انفلنس جو ہے وہ اس سب میں نہیں ہونا چاہیے جو شیڈول ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے اور یہ تمام لوگوں کے لئے برابر رہنا چاہیے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان علاقوں کو ریوارڈ کریے جو علاقے جو ہیں ایفیکٹیو مینیجمنٹ مینیجنگ کریں گے کرٹیلمنٹ کی ایفیکٹیو مینیجنگ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کافی بڑی بنتی ہیں کیونکہ جب بھی سردیاں آتی ہیں آج بھی آپ نے موسم دیکھا کہ اب آرالود رہا دن بر تو جب سردیاں آتی ہیں تو کشمیر میں بجلی کے حوالے سے کافی ساری پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس بار جو مفت بجلی وہ ایک راحت کہیں نہ کہیں لوگ اس میں ڈونڈ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں مفت بجلی بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ جو کل پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ملے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں کہی کہ شیڈول جو ہے کچھ وقت میں سامنے آئے گا کرٹیلمنٹ شیڈول اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود ڈی ٹو ڈی بیسز پہ جو ہے ان تمام چیزوں کو مینیج کروں گا اور جو شروع میں میں نے کچھ علاقے بتائے وہاں کل جو ہے صبح دس بجے سے چار بجے تک بجلی نہیں رہے گی مینٹیننس کا کام جاری ہے تو تمام تر لوگ جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام کام جو ہے ایکارڈنگلی چینج کریں ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرہ پر سنو مرڈار کے ساتھ شاداب گلانی کشمی لائف سری نگر